مرزا ندیم بیگ جو اس وقت ہمتنگوش ہے اپنے اس کام میں اور انہوں نے کونسل خانہ اس سارے لگڈون کے باوجود کھول کر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر عوامی خدمت کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے مرزا ندیم بلکل میں آفیلیبل ہوں اور بہت خوشی اور آپ کی بھی صحت سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کل جو ہماری کمیونٹی کو سب سے زیادہ جس سوال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں مئیتوں کا ایشو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور اس میں یہ جو ہے بحث بنی ہوئی ہے کہ جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں اس کے بارے میں تو ذرا بتائیے کہ جو مئیتیں ابھی تک بھیجنا کا کلیم ہے کیا وہ کورونا والی سکیم جو ہے وہ وجہ سے علاقت ہوئی دیم نہیں کوویڈ نائنٹین کی تو کوئی باڈی نہیں گئی اچھا کوویڈ نائنٹین کی تو کوئی انٹرنیشنلی باڈی گئی نہیں جی تک اچھا یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے امراض کے اندر جو ہے وہ جا بھاک ہوئے ہیں اس میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جو جو کرونا والی مہیتیں بھی ہیں ان کی سپرفیشل امبامنگ کروائی ہے ہمیں اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ اگر کوئی صورت نکل آئے جانے کی امید بہت کام ہے کیونکہ ان کی انجیکٹیبل امبامنگ نہیں ہوئی انجیکٹیبل امبامنگ ہوتی ہے جو اس کی سینداد نے اجازت نہیں دی تو جو سپرفیشل امبامنگ ہے اس کے ساتھ بھی کوششیں جا رہی ہیں وہ آپ کی کنکلوجن ٹھیک ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل ہی یہ ٹریول نہیں کی ہیں بھی تک تو ایک ایک اپینین ایس کی اگینسٹ کہ یہ نہ جائیں لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرونا اور نون کرونا تمام مہیتیں ایکسپٹ کرنے کے انو سیز دے دی ہیں نون کرونا مہیتیں بھی یورپ سے پاکستان نہیں جا رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں پاکستان وہ تو ہماری کمیونٹی کے اور ایک ہماری نئے ٹیم میمبر اور نئے ٹیم میمبر ان سپینش ان کی نوید کی بھی نوید بڑائش نے اس میں بہت نیند کی ہے اور سب سے زیادہ اس کانسلیٹ کی اوفیشلز کی جنہوں نے دن رات کام کی ان کی وجہ سے یہ واحد سپین ملک ہے جس کی نون کرونا مہیتیں پاکستان جا رہی ہیں دنوں میں لوگ ڈاؤن میں اور کہیں سے نہیں گئیں دوسری صرف اس کیس میں گئیں ہیں جب گورنمنٹ آف پاکستان کی سپیشل فلائٹ آئی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ پاکستان سے کوئی سپیشل فلائٹ سپین نہیں آئی تو یہ انویشن کے ذریعے ہم نے اس پروسس میں ہے کہ تمام نون کرونا مہیتوں کو پاکستان بھیجتے ہیں کرونا کی بھی ہم نے ہمت نہیں چھوئی لیکن میرا کام ہے ریلیسٹکلی آپ کو بتانا کرونا کیا جنرلیسٹ اور اپنین میکر بھیجتے ہیں کہ یہ سکتا ہے سر دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ چونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران یہاں پر بیٹھے ہیں تو کیسا رسپانس رہا اس دوران لوگوں کا؟ کیا انہوں نے بیٹر فیل کیا آپ کی سرویسیز کے حوالے سے؟ یہ تو ایک تو آپ کو لوگ بتا سکتے ہیں پلس جو ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں اور جو جنرل کمیونٹی کی ریسپانس ہے وہ پہلے بھی کانسلٹ کے لیے بہت پوزیٹیو ہے اور میرا خیال ہے میرے سٹاف نے بہت بڑی قربانی دی ہے ایک پروبیڈی ڈوکیمنٹری بھی بنی ہے اس کے اوپر تو یہ ہے جو ہے گیا اور راشن اور اسسٹنس کے لیے پچاس سے پچاس سے ستر لوگ روز آتے ہیں فیملیز کے ریپیزنٹ کرتے ہوئے اس کے علاوہ پبلک کے لئے نورمل بھی جب تیرہ سو لوگ بھی سپین میں جن کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ کا کانسل خانہ کھلا اچھا کانسل جنل سب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ یہاں پر یہ گروسری کے زمین میں جو لوگ کمداد دے رہے ہیں فود کے سلسلے میں تو اس کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ اپنے رسورس سے دی پاکستان کی کمیونٹی کے مخیر ادراب نے آپ کو دونوں ہیں زیادہ تر ہمارے اپنے رسورس سے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا ڈیرچن ہے آپ کو کہ یہ کانسل خانہ اس دوران کھولا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ دیپنڈز آن دیسکریشن آف ہیڈ آف میشن یہ دیسکریشن ہے ہیڈ آف میشن کی کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کیا چاہتا ہے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ ملک پرائیسس میں ہو تو اس وقت گورنمنٹ سرونٹس پہ زیادہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کھول کر رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پولیس والا پاکستان میں کیا وہ سٹریٹ پہ نہیں ہیں کئی پولیس آفیسرز کو کرونا ہو چکے وہ کورنٹائن سے نکل کے پھیرا آگئے ہیں آپ کی آرمی اس وقت شہروں میں کنٹرول کر رہی ہے چیزوں کو سب سے بڑھ کے آپ کے ڈاکٹرز شہادتیں کی ہیں انہوں نے ڈاکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کرونا ہو گیا میں تو نہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں اگر آپ ایک ملک کا جھنڈا کیری کرنے کا فرض نبھاتے ہیں تو آپ اس جھنڈے کو کرائیسس میں زیادہ لہرانا چاہیے ہم سب کی جانے رسک پہ ہیں ہمارے ٹیسٹس ہوئے ہیں ہمارے کیا پہنے ہیں کمسٹرول صاحب جو اس وقت یہاں پاکستانی کمیونٹی موجود ہیں اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اور انہوں نے کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پیار ہو چکے ہیں چار چار اچھا جو ابھی تک جن کو کرونا وائرس ٹوٹل ہوا ہے اور جو ریکاور ہو گیا وہ تو دو تین سو ہوں گے نائنٹی پرسنٹ ریکاورڈ اور اس سارے عرصے کے دوران آپ کا عملہ محفوظ ہے جی بالکل ابھی تک شکر اگر عملہ محفوظ نہیں بھی ہوگا تو وہ کورنٹائن پہ جائے گا اور کانسلیٹ پہ بھی کھلا رہے گا اچھا ماشاءاللہ یہ بس آخری سوال ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر مدد کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی فوڈ کے زمن میں تو اس کے لیے کیا لوگ خود اپروچ کرتے ہیں یا آپ کوئی سرچ اوٹ کرتے ہیں کیسے ہوتے یہ کام ایک آپ نے ایک چارٹ لگا دیکھو گا فیس بک کے پیج پہ بھی اور میری پرسنل کور فوٹو پہ بھی اس میں کانسلیٹ کے تیرہ ایمرجنسی آفیسرز ہیں اس میں سے تین ایمرجنسی آفیسرز راشن سے ڈیل کرتے ہیں چھے ہیں جو ڈیڈ بوڈیز سے ڈیل کرتے ہیں تین ہیں جو ایمرجنسی پاسپورٹس بناتے ہیں پھر میرا نمبر بھی ہے تو وہ لوگ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں ورنہ تو یہاں کے قانون کی خلاف برزی ہو جائے گی ایک وقت میں کانسلیٹ میں آٹھ لوگوں سے زیادہ نہیں جا سکتے تو بہت وہ جس چیز کے میں پرسنلی خلاف ہوں کہ دروازے کے باہر لائن لگے وہ اس لیے لگانا پڑتی ہے کہ سپین میں بھی گروسری سٹورز میں ایک لیمٹ سے آگیا نہیں لوگوں کو اندر لے جا سکتے ہیں تو یہاں بھی مدد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو فرسٹ کم فرسٹ سپڈ آتا ہے جب وہ پچھلا نکل گیا آتا ہے تو پھر اگلا جاتا ہے اور یہی ہماری جب ہم نے اجازت لی تھی کونسلیٹ کھولنے کی اسی شرط پہ لی تھی کہ ہم تمام ہیجینک اور پروٹیکٹف میجز کو فالو کریں گے سر بہت بہت شکریہ آپ کے بہت 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 بیرونی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی بہت زیادہ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے question آکے پوچھ لیا میرا خیال ہے میرا نمبر اور اب تو ہمارے پورے سٹاف کے نمبر یہ میرا خیال ہے پاکستان کا جو چھوڑ دیں دنیا کا واحد کانسلیٹ ہے جس کے تمام افیشلز کے واتس ایپ نمبر دسپلیڈ ہے اگر کسی کو کوئی کنفیوجن ہے تو وہ ضرور پوری کر سکتا ہے تو آپ کو یہ کمیونٹی کے نام کو میسیج دینا چاہے سر اس موقع پر کمیونٹی کا میں بہت ایک تو شکر گزار ہوں اور میں آپ کے اگر پریپیرڈ ہوتا آپ دوبارہ آسکتے ہیں میرے پاس لسٹ ہے ان لوگوں کی ابھی جب آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان لڑکا آیا تھا اس نے کہا تھا مجھ سے کیش لے لو راشن لے لو جو مرضی لے لو اتنا فیت ہے کمیونٹی کو پاکستان کانسلیٹ کے اوپر اس کے علاوہ آپ کے اور میرے کومن فرنڈز ہیں جنہوں نے بغیر پوچھے ٹنز آف راشنیاں رکھا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈریکشن ہے جس کو میں فل فیل کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں کرنا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جتنے ریگلر رملہ پہ جاب کرنے والے تھے ہوتائلز میں کیفیز میں سارے انیمپلوئیڈ ہیں اور وہ اپنی جمع پونجی یہاں سیو نہیں کرتے وہ پاکستان فیملیز کو بھیجتے ہیں تو یہاں کا یہ بہت بڑا کرائیسس تھا مجھے صرف در اس بات کہے کہ شاید یہ کرائیسس اتنا بڑا ہے کہ ستر فیملیز کو روز ہیلپ کرنے کے بعد بھی شاید کانسلیٹ اس پورے معاملے میں ہیلپ نہ کر سکے لیکن پھر ہمارے مخیر ازاد ہیں ٹیکسی سیکٹر ہے راؤنڈ ڈا کلوگ چل رہے ہیں ناظرین محترم یہ تھے کانسل جنرل عمران علی چوزی صاحب جن کے ساتھ ہاتھ جو ہے اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو ہوئی کہ یہ مئیتوں کے حوالے سے بعض سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ کریڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ کرونا وائرس کے جیہاں مئیتیں ان کو بھی پاکستان پہنچا کر دم لیں گے تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل یہ تیہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو مئیتیں ہیں ان کو مہی پر دفن کیا جائے گا اور یہاں پر بعض ملکوں میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ جنازے بھی ادا کیے جائیں لیکن اس کے علاوہ جو رہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو نارمل جو یعنی کہ دیگر بیماریوں کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں یا جا بھاک ہوئے ہیں ان کی مئیتیں پاکستان پہنچا رہی ہیں تو دیم بے کوئی اجازت دیجئے نئے پروگرام میں آپ سے نئے موضوع پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ